بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹیو دیلی کے اسفائیسی چٹکارے آج میں آپ کو پیزا سوز بنانا سکھاؤں گی بلکل یہ بزار جیسا پیزا سوز ہوگا اور بہت جلدی تیار ہو جائے گا آپ کو جب بھی پیزا بنانا ہو تو یہ آپ گھر میں تیار کر کے رکھ لیں گی پہلے تو آپ فریزر میں بھی رکھ سکتی ہیں جب بھی آپ کو پیزا بنانا ہو تو آپ یہ نکالیں اور فوراں پیزا تیار کر لیں جھٹ پٹ پیزا تیار ہو جائے گا بہت جلدی اور یہ بہت اچھا اور بہت مزے گا بھی بنے گا پانچ میں نے ٹیماتر لیے تھے بڑے سائز کے ان کو پہلے میں نے بھائل کر کے ان کا چھلکہ اتار لیا پھر میں نے اس کو گلینڈر کر لیا لسن تھوڑا سا لے لیے گا اس کو بارک بارک چوپ کر لیے گا ایک چائے کا چمچ پسوی لال مرچ ہے ایک چائے کا چمچ نمک ہے دو تین چمچ اوئل لے لیے گا ایک چائے کا چمچ بھر کے کٹی ہوئی مرچ ایک چائے کا چمچ کالی مرچ اور دو چمچ کھانے کے چینی ایک چھوٹا چمچ اوریگانو ایک چھوٹی پیاز اس کو بھی چوپ کر لیے گا بارک بارک تین چمچ کیسے آپ آپ چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اوئل دو کھانے کے چمچ بڑے بڑے چمچ بھسن بھسن ہلکا سا نرم ہوتی ہے اب میں نے پیاز بھی ڈال دی اس کے اندر پیاز کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے پیاز بھسن ہوتے نرم ہو جائے گی تو پیر میں اس کے اندر ٹیماتر کا پیسٹ ڈالوں گی پیاز ہوتے نرم ہو چکے ہیں میں اس کے اندر ٹیماتر پیسٹ ڈالوں گی چولا تیز کر لیے گا میں نے پیش ڈال دیا تھا پانی پھوشک ہو چکا ہے تھوڑا گاڑا بھی ہو رہا ہے ہمیں اس کے اندر سب سپائیس ڈال دوں گی سپائیس بھی پکیں گے سپائیس کا کچھپن ختم ہو جائے گا یہ پیشیوئی میرچ چینی دو چمچ کھانی کے نمک نمک ایک چائے کا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتی ہیں کالی میرچیں کٹی ہوئی میرچ اگر ہمیں گرہ کرنا ہے آخر میں پھر میں کیچپ ڈالوں گی اور اگرانو یہ بھی میں بھی ڈال دوں گی اب میں نے چھوڑا بلکل سلو کر دیا ہے سلو پہ پکا رہی ہوں میں میں یہ کیچپ ڈال لی ہوں اس کے اندر بلکل بزار کے سوس کی طرح ہے اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا ہے ماشا اللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے میں ایک چمچ اس کے اندر سوے سوس ڈال لی ہوں یہ آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں یا نہیں ڈالیں اگر ڈالیں گی تو اس کا پیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا میں اس لیے ڈال لی ہوں تاکہ اس کا پیسٹ اور اچھا ہو جائے ایک چمچ میں سرکا بھی ڈال لی ہوں بس ہمارا سوس تیار ہے بلکل بس کہ اس کو دو منٹ اور پکاؤں گی پھر میں اس کو چولے سے اتار دوں ہمارا پیزا سوس تیار ہو چکا ہے بہت جلدی تیار ہوا ہے اور بہت کم خرچ آئے ہیں اس کے اوپر آپ گھر میں بنا سکتی ہیں بلکل بزار جیسا پیزا سوس تیار کر سکتی ہیں آپ گھر کے اندر آپ یہ تیار کر کے آپ فریز کر لیں جب بھی آپ کو پیزا بنانا ہو تو آپ نکالیں اور فوراں پیزا تیار کر لیں آپ کو اگر میرا یہ پیزا سوس اچھا لگے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کریے گا کمنٹ کریے گا سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دوانا نہیں بھولیے گا مجھے اور میری فیملیا لوگ کو اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی